برہ مہربانی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ناظرین جان پرکنز ایک عالمی میشہ دان تھا اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عالمی ادارے پسمانہ ممالے کو کرز دے کر اپنے جال میں پھساتے ہیں اور ان کی میشتوں کو گروی رکھ لیتے ہیں جان پرکنز کے باقاول عالمی بینک اور آئی ایم ایف جیسے مالیاتی ادارے میشی قاتلوں کے گھماشتے ہیں جو قدرتی وسائل سے مالا مال پسمانہ ممالک کے لیے بڑے بڑے کرزوں کا بندبست کرتے ہیں ان کرزوں کا ایک بڑا حصہ مغربی کمپنیوں کی مشاوراتی کمپنیوں کی فیز کی مد میں ادا کیا جاتا ہے اور پھر پاور ہاؤس انفرا سٹریکچر اور انڈسٹریال پارکس جیسے ترقیاتی منصوبے بھی مغربی کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں جبکہ ان کرزوں سے ہونے والی کرپشن کے ذریعے اکھٹا ہونے والا لوٹ مار کا مال بھی واپس مغربی ممالک پہنچ جاتا ہے اس طرح یہ پسمانہ ممالک کرزوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں جنہیں وہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور ان ممالک کو عالمی مالیاتی اداروں کی ہر شرط ماننا پڑتی ہے بلا آخر یہ ادارے ان ممالک کے حکمرانوں کی نادہندگی سے بچنے کے لیے کرز ری شیڈیول کرنے کی تجویز دیتے ہیں اس طرح کرزوں کے ادایگی کے لیے مزید کرز دے کر عالمی مالیاتی اداروں کو ان ممالک کو گروی بنانے کا موقع مل جاتا ہے ایسی صورتحال میں قدرتی وسائل پر مغربی طاقتوں اور مالیاتی اداروں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں جبکہ مغربی ممالک مکروز ممالک کو اپنے فوجی اڈوں کے قیام اور دفاعی اشیاء کی عامد و رفت جیسے مہدے کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں جان پریکنز کی کتاب کا حوالہ عمران خان دیتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کی محجودہ میشی صورتحال جان پریکنز کے فارمولے کے تحت آگے بڑھ رہی ہے آج کل پاکستان کے گرد بھی آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے بھی وجہ ہے کہ ہم اپنی میشی پالیسیاں آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق بنا رہے ہیں مالیاتی اداروں کا یہ منصوبہ ہے کہ پاکستان کے کرز جب سو ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں اور پاکستان کی میشت میں اتنی سکت نہ رہے کہ وہ اس کا سود ادا کر سکے تو اس صورتحال میں پاکستان اگر ڈیفالٹ کرتا ہے تو امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے بیل آؤٹ پیکج کی پیشکش کرے گا اور بدلے میں پاکستان کو اپنے نیوکلر پروگرام پر سمجھوتا کرنا پر سکتا ہے یا ایسی ہی کوئی اور کڑی شرط اس سے منوائی جا سکتی ہے صدر عیوب خان کے دور میں پاکستان کی میشت ترقی کی جانب گمزم تھی پہلا اور دوسرا پانچ سالہ منصوبہ اپنے اعداف کو پورے کر چکے تھے جبکہ تیسرے پانچ سالہ منصوبے کی خد و خال تیار کیے جا رہے تھے جو انیس سن ستر تک چلنا تھا اور چوتھے پانچ سالہ منصوبے کی تکمیل سے پاکستان ایک فلائی مملکت بنتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ سی آئی اے اور پینٹا گون کے ہاں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی کہ اگر پاکستان کا چوتھا پانچ سالہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو وہ جاپان سے آگے نکل جائے گا اس دوران سی آئی اے میں پلیننگ کمیشن کے سینئر حکام کی معاملہ سے پاکستان کی ترقی روکنے کے لیے بائیس خاندانوں اور غریب ممالک کا امیر ترین صدر جسے نعرہ لگوا کر ملک میں گھراو جلاو شروع کر دیا پاکستان کی ترقی کی بسات مارچ انیس ان انتر میں جنرل یاریا خان کی وساط سے لپیٹ دی گئی اس منصوبہ بندی میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے بعض رہنماؤں کا بڑا عمل دخل تھا انیس ان ساٹھ اور انیس ان ستر کے دوران میشی ریٹنگ کے ادارے پاکستان کے میشی صورتحال کی اچھی پیشنگوئی کر رہے تھے مگر پاکستان کی ترقی مغربی ممالک کے مفادات میں نہیں تھی اور انیس ان ستر سے اب تک پاکستان میں صورتحال انتشار خلص شار اور ترقی معکوز کی طرف ہی گمزن نظر آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ بہتری کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یقین دلایا تھا کہ زرداری اور شریف خاندان سے لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی خود فریبی بھی ایسا ہی ماروائی نظریہ ہے جس کی ناکامی نوشتہ دیوار بنتی جا رہی ہے نواز شریف عاصف علی زرداری اور دیگر کرپٹ سیاستدانوں سے مفروضہ دولت واپس لانے کی ناگزیر ناکامی کے بعد آئی ایم ایف سے دس ارب ڈالر کرز لے لیے جائیں تو بھی مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا علمیہ یہ ہے کہ گزشتہ حکومتوں کے برعکس محجودہ حکومت ہر پہلو سے خل فریبی کا شکار ہے اور چاہتی ہے کہ عوام بھی خوابوں میں رہنا شروع کر دیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران اصد عمر اور اس کے معیشی ٹیم کو تبدیل کرنا اور آئی ایم ایف سے منسلخ افراد کو لانا شکوک شبہت کو جنم دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایم ایف امریکہ اور ان مغربی طاقتوں کی پشت پنائی حاصل ہے جن کی آنکھوں میں پاکستان کا نیکلر پروگرام اور سی پیک منصوبہ شروع دن سے ہی کھٹک رہا ہے ایسے حالات میں آئی ایم ایف سے مزید کرز لینا ملخی سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اسی پس منظر میں سابقا چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے حلف نہ اٹھانے والوں کی تیناتی پر اتراز کیا ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ مشیر خزانہ اور نہ ہی گورنر سٹیٹ بینک نے حلف رازداری اٹھایا ہی نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ آج عوام غربت مہنگائی اور بیرزگاری کے ہاتھوں پہلے سے بھی زیادہ مصرب ہو رہے ہیں جبکہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم مشکل حالات کے حوالے سے آئے روز بیانات سے عوام کی مایوسی مزید بڑھا رہی ہے روامہ پس روامہ پیش ہونے والے وفاقی اور صوبائی بجٹ کو عوام دوست بنانے کی ضرورت ہے اگر یہ بجٹ عوام نے مصرد کر دیا تو حکومت اس کے رد عمل میں عوامی غزب پر قابو نہیں پاسکے گی ایف بی آر کے نئے چیئرمن سید شبر زیدی کا استدلال ہے کہ سٹیٹ بینک کے گورنر ڈاکٹر رزا باکر کی تیناتی پاکستان کا ایک طویل مدت ویزن ہے جس کے سمراد دو ہزار بیس کے پاکستان پر نہیں بلکہ دو ہزار تیس کے پاکستان پر زہر ہوں گے اسلام آباد میں بیوروکریسی کے حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ اور ڈاکٹر رزا باکر دونوں آئی ایم ایف سے اکھٹے کام کرتے رہے ہیں عبدالحفیظ شیخ ہی اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے تھے چنانچہ اب میشی پالیسیاں بین الاقوامی ادارے ہی بنائیں گے ان حالات میں ملک کو اقتصادی جمعود اور سکوت سے نکالنا مہجودہ حکومت کے لئے مشکل مرحل آئے اور عوام جائزہ لے رہے ہیں کہ چہرے پر وقت سے پہلے پڑھنے والی جھریان روح پر لگنے والے زخم کا اکس ہوا کرتی ہیں سی شیخ کی دبائی میں ایک پرائیوٹ ایکٹیویٹ کمپنی بھی ہے جس کے بعض بہارتی سرمایہ کاروں کے ساتھ شراکتداری بتائی جاتی ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے